تو تو کل مجھے میرے ایک دوست کا میسیج آیا کہ سر مجھے تنقید سے بڑا ڈن لگتا ہے اگر کوئی میرے اوپر تنقید کرتا ہے تو میں ساری رات یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس سے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی اس سے میں ڈی موٹیویڈ ہو جاتا ہوں اور پھر میں نہیں چاہتا کہ میں کام کروں کیونکہ مجھے ڈن لگتا ہے کہ آگے سے پھر کوئی تنقید کرے گا تو میرے بھائیو تنقید سے بچنے کا طریقہ جو ہے یہ نپولیون ہیل نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی اوپر تنقید نہ کرے تو آپ کوئی کامی نہ کرے آپ کام نہ کرے پھر لوگ آپ کی اوپر تنقید نہیں کریں گے آپ گھر میں بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں کچھ نہ کرے پھر لوگوں کا کیا کام کیا آپ کی اوپر تنقید کرے لیکن اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تمہیں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں مختلف قسم کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو صبر کرنا پڑے گا مختلف قسم کے مراحل سے گزر کر ہی آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں ادروائز آپ کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے اگر آپ رستے میں بھونکنے والے کتوں سے لڑائی مولیں گے تو پھر آپ اپنے منزل تک نہیں پہنسکتے اس بات کو ذہن سے نکال دے رستے صرف میتوں کو دی جاتی ہے فار ایک زمپل اگر کہیں پہ کوئی میت گزرتی ہے تو لوگ رستہ دے دیتے ہیں زندہ لوگوں کیلئے مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں اور مشکلات سے گزر کر ہی آگے آپ کو کامیابی ملے گی تو اس بات کو ذہن سے نکال دے تنقید سے ہمارے پیغمبر صحابہ کرام جیسے لوگ تنقید سے نہیں بس سکے تو ہم جیسے لوگ خود سوچیں کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں تو کامیابی کا حصول یہی ہے کہ تنقید کا سامنا کرنا سیکھے ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سیکھے اگر کوئی کافلہ جا رہا ہے اور رستے میں کتے جو ہے وہ تو بھونکیں گے اگر یہ کافلہ رکھ کر ان کتوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دے اسے جگڑا مولیں گے تو پھر آگے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنسکیں گے تو یہی طریقے کامیابی کا بھی ہے تو تنقید سے بچنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کام نہ کریں اگر کام کریں گے تو تنقید سے آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے